ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لیے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بچ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے مناظرہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بچ جائے ناظرین علیزہ کی ماہ جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ حسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماہ جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ حسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے مناظرہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لیے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ حسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے مناظرہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لیے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماہ جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ حسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جسے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ اسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو اسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ اسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ یا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو اسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوک ٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں مالو اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ اسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین مہینوں سے اپنا کومیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ اسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو اسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کیاست کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو اسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کیا ست کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو اسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ اسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بدتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ اسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ یا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو اسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ یا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساسد وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وقار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وقار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وقار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے منازہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوکٹوک بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکیں اور بلکل ویسے رکھیں جیسے مناظرہ نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بڑھ جائے ناظرین علیزہ کی ماں جب رمشا کے ساتھ مہرین کا سلوک دیکھے گی تو وہ حسد سے دوگ ٹوگ بات کرے گی کہ وہ علیزہ اور رمشا کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ مہرین نے ایک چھوٹی سی بچی پر فضول میں ہاتھ اٹھایا اور کوئی بھی کچھ نہ بولا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اس لئے وہ دونوں کو لے کر چلی جائے گی جبکہ ناظرین دوسری جانب مہرین رمشا پہ ہاتھ اٹھانے کی اسے بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی کیونکہ علیزہ اسے بے اولاد ہونے کا تانہ دے دے گی جس کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک روتی رہے گی اور زہیب کے آنے پر وہ اسے سب کچھ بتائے گی زہیب کو تو حسد پہ پہلے ہی اتنا غصہ ہے کیونکہ وہ کاروبار میں کئی مہینوں سے اپنا کمیشن لے رہا ہے اور یہ سب بات اس نے گھر والوں سے چھپائی ہوئی ہے یہاں تک کہ وکار کو بھی اس بارے میں نہیں معلوم اپنی بیوی سے بتمیزی کے بعد وہ اپنا مو بند نہیں رکھے گا اور سب کے سامنے بتا دے گا کہ حسد کس طرح بزنس میں ہرہ پھیری کر رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہے گا کہ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا یا تو حسد اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہ گا یا تو پھر وہ وکار اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا ہے گھر بکھر ہی رہا ہے جوڑ نہیں رہا اور روز روز ان کے گھر میں ایک نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے وکار اور نرگے سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے وہ اپنا گھر واپس جوڑ سکے اور بلکل ویسے رکھیں جیسے مناظر نے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا گھر مزید بکھرنے سے بچ جائے